بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے اے اللہ! بے شک میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتی ہوں اور میں ایسے علم سے تیری پناہ لیتی ہوں جو نفع نہ دے رسپیکل ٹیچرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے ایک دوست کی عمر چھ سال تھی جبکہ دوسرے کی عمر دس سال تھی دونوں آپس میں بہت محبت سے رہتے ہمیشہ اکٹھے کھیلتے اکٹھے کھاتے پیتے اور اکٹھے نہاتے ایک دن کھیلتے کھیلتے دونوں لڑکے گاؤں سے دور جا نکلے اچانک بڑا لڑکا جس کی عمر دس سال تھی وہ کھوے میں جا گرا کھوے میں گر کر وہ زور زور سے چلانے لگا اور مدد کے لیے کہنے لگا اب اس کا دوست جس کی عمر چھ سال تھی وہ نہائیت پریشان ہوا اس نے فوراں ادھر ادھر نظر دھڑائی لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا لہذا اسے پاس پڑی بالٹی نظر آئی تو اس نے وہ بالٹی کھوے میں گرا دی اور بڑے لڑکے سے کہنے لگا کہ تم اس میں بیٹھ جاؤ یا اسے پکڑ لو تاکہ میں تمہیں باہر نکال سکا بڑے لڑکے نے بالٹی کو مضبوطی سے پکڑ لیا چھوٹا لڑکا جس کی عمر صرف چھ سال تھی اپنے سے بڑے لڑکے کو دس سال کی عمر رکھنے والے بچے کو باہر کھینچنے لگا وہ کوشش کرتا رہا مسلسل رسی کو کھینچتا رہا اور آخر کار وہ اپنے دوست کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا جب اس کا بڑا دوست پھومے سے باہر آیا تو اس نے اپنے چھوٹے دوست کو گلے لگا لیا اور دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے لیکن جب انہیں خیال آیا کہ وہ گاؤں جا کر یہ بات بتائیں گے تو انہیں اپنے گھر والوں سے ڈانٹ پڑے گی تو وہ رونے لگے جب وہ گاؤں پہنچے وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو سارا قصہ سنایا تو لوگوں نے ان کی بات پر یقین نہ کیا جبکہ اس گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے اس بزرگ نے ان دونوں کی باتوں پر یقین کر لیا گاؤں والے لوگ سوچنے لگے کہ اگر اس بزرگ نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا ہے تو مطلب اس میں کچھ سچائی ضرور ہے لوگوں نے بزرگ سے پوچھا کہ یہ بچہ کیسے یہ کر سکتا ہے بزرگ نے جواب دیا کہ اس نے آپ کے سامنے ساری بات بتائی اور میں نے بھی سنی آپ نے بھی سنی اس نے یہ کر دکھایا لوگوں نے کہا سوال یہ ہے کہ اس بچے کے پاس اتنی طاقت کیسے آئی کہ اس نے اپنے سے بڑے بچے کو خونے سے باہر نکال لیا تو بزرگ نے نہایت ہی امدہ جواب دیا بزرگ کہنے لگا کیونکہ دور دور تک اس بچے کو یہ بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے تم یہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے ساتھ نہیں تھا اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس نے اپنے دوست کی مدد کرنی ہے اور اسے باہر نکال لیا ہے لہٰذا اس نے کر دکھایا اور وہ کامیاب ہو گیا ریڈنگ کی اہمیت کیا ہے ریڈنگ میکس اپ فول مین ریڈنگ انسان کو مکمل کر دیتی ہے ریڈنگ یعنی مطالعہ یہ مطن سے معنی نکالنے کے لیے علامتوں کو ڈی کورڈ کرنے کا ایک عملی عمل ہے تھری کمپوننٹس آف ریڈنگ ریڈنگ کے تین اجزہ ڈی کورڈنگ، کمپریہنشن، ریٹینشن یعنی ذابطہ کشائی، فہم اور برقرار رکھنا سب سے پہلے ہے ڈی کورڈنگ ڈی کورڈنگ ریفرز ٹو دے پروسیس آف ٹرانسلیشن، اپرینٹیڈ ورڈ انٹو آ ساؤن، یعنی جیسے ورڈ اے اگر پرینٹیڈ فارم میں ہے تو اسے آواز میں ساؤن دینا یا اسے ٹرانسلیٹ کرنا یہ ہے ڈی کورڈنگ ٹو سکیلز انڈی کورڈنگ ڈی کورڈنگ میں دو مہارتیں انڈینٹیفیکیشن سکیل شناختی مہارت وارڈ اٹیک سکیل لفظی حملہ کرنے کی مہارت اس کے بعد ہے کمپریہنشن کسی ٹیکسٹ میسج کو سمجھنے کی سطح کے طور پر اسے ڈیفائن کیا گیا ہے تفہیم الفاظ کے مبین تعمل سے آتی ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ جب بچہ کسی ٹیکسٹ پیسج کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی توانائی اس کی پاور کم ہوتی ہے انفرادی الفاظ کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کی کوشش تھکا دینے والی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو کمپریہنشن ہے یہ کس طرح سے ہم نے اس میتھرڈ میں پڑھانا ہے کہ بچے ایزی فیل کریں ہمارا ریڈنگ میتھڈ کیا ہونا چاہیے ساری چیزیں یہ ریڈنگ کے میتھڈ میں شامل ہیں ہم ریڈنگ یہ میں انگلیش میں بات کر رہی ہے کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے یہ ساری چیزیں اس کے ریڈنگ میتھڈ میں شامل ہیں اس میں پارس آف سپیچ بھی آتے ہیں اس میں ٹینسز بھی آتے ہیں اس میں سنگلر پلورل بھی ہوتے ہیں میسکلین فیمنین بھی ہوتے ہیں اس میں نیسنانیوم انٹرنم بھی ہوتے ہیں فارمز آف ورب کولمز اس پیسج میں سے question and answers اسی میں سے words meaning اور sentences For example یہ ایک پیراگراف ہے قائد اعظم محمد علی جناب was born on 25th December 1876 in کراچی His father جناب کونجا was a businessman قائد اعظم was brilliant and hard working student He used to study late at night He focused on studies and completed his education He entered politics in 1906 اب اس میں اس پیراگراف میں آپ نے underline کر لینے تمام important words جو ہیں جیسے کہ علی جنا پونجا جنا یہ کیا ہے noun was اس میں کیا ہے helping word on کیا ہے preposition in کیا ہے preposition کراچی اس میں کیا ہے proper noun business man اس میں کیا ہے noun brilliant اس میں adjective ہے hard working اس میں adjective ہے he pronoun ہے add preposition ہے and conjunction and conjunction and third second and third form of verb ہے یعنی جب ہم کسی بچے کو ایک پیراگراف پڑھائیں گے تو اگر ہم تمام چیزیں ساتھ کے ساتھ اسے clear کرتے جائیں کہ اس میں کون سی چیز کس سطح پر استعمال کی گئی ہے یعنی کہ اس میں اگر کوئی name ہے تو وہ noun ہے اگر کوئی helping verb ہے تو وہ بتائیں بچے کو کوئی helping verb fly use ہوا ہے اور پھر ان سے پوچھیں کہ اس line دے دیں sentence دے دیں کہ اس کے اندر helping verb کون سا ہے تو وہ آپ کو اس کا reply کریں یہ ساری چیزیں ہم اگر ایک پیراگراف میں سمجھاتے ہیں بچے کو تو بچہ اچھے سے چیزوں کو پک کر سکتا ہے اپنے لیسن کو اچھے سے تو بچوں کو بتایا جائے کہ اس کا plural کیا ہوتا ہے business man یعنی ae کی changing سے اس کا plural بن سکتا ہے students father بھی اس پیراگراف میں use ہوا ہے تو اس کا plural fathers night study اسی طرح سے masculine feminine ہے تو وہ father سے mother businessman سے business woman he سے she his her word synonym ہے تو education coaching اور آگے antonim بھی دیئے میں ignorance born ہے تو اس کا birth antonim ہے death late کا unpunctual early night کا darkness day اس کے بعد اسی پیراگراف میں سے question بنائیں when and where was quidia ism born اس کا جواب آپ کو اسی پیراگراف میں سے ملے گا tell the name of his father یہ بھی اسی پیراگراف میں سے ہی question لیا گیا what was the occupation of his father describe two qualities of quidiaism when was quidiaism entered in politics یعنی کہ جب ہم بچوں کو words meaning singular plural یا ساری چیزیں کروا لیں گے تو اس کے بعد automatically بچے کو ہر چیز کا meaning clear ہو گا اس کا concept clear ہو گا تو ان کے بچوں کے لیے آسان ہو گا کہ وہ paragraph میں سے اس کا answer ڈون کے آپ کو reply کریں یہ reading کا best method ہے اس طرح سے جب آپ اردو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ method use کیا جا سکتا ہے کہ واحد جمع مذکر مونس یہ الفاظ مترادف متزاد پھر اسی paragraph میں سے آپ question بنائیں اور بچوں سے اس کے جواب پوچھیں تو بچے آسانی سے paragraph میں سے جواب ڈون سکتے ہیں اسی طرح سے science کے لیے اگر آپ ایک topic لیں گے تو with diagram words meaning آپ ان چیزوں کو اچھے سے read کروائیں گے تو بچوں کا concept رچی سے clear ہوگا اسی کے ساتھ words meaning کروائیں تو اگر بچے کو hard working word کا meaning کروائے ہے تو اس کے ساتھ sentence بنانے کا بھی انہیں تھوڑا guide کریں کہ کس طرح sentence بنایا جا سکتا ہے اگر meaning آتا ہے تو اس سے آگے sentence create کیا جا سکتا ہے اس میں hard working brilliant night politics یہ سارے paragraph میں سے verse لئے گئے ہیں اور ان کے آگے sentences بھی بنائے گئے ہیں retention retention یہ مختصرا کسی چیز کو برقرار رکھنے کی حالت ہو سکتی ہے یہ محدود یاد داشت یا پھر طویل مدد یاد داشت بھی ہو سکتی ہے برقرار رکھنے کی صلاحیت جو بچے کی decoding پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اس میں پڑھنے کی مہارت اور سمجھنے کی صلاحیت دونوں شامل ہیں required skills in reading مطالعہ کے لئے ہمیں کون کون سی skills required ہیں skills related to eye moment یعنی آنکھوں کی نقل و حرکت سے مطالعہ مہارت abilities related to visual decrimintation بسری امتیاز سے مطالعہ صلاحیت association skill اور interpretation abilities یعنی تشریحی صلاحیت stages of reading development reading development کے لئے جو stages ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے ہے stage zero stage zero میں pre school یعنی ages six months to six years یعنی school جانے سے پہلے کی جو age ہے یہ pre age ہے اس میں پڑھنے کا ڈراما کرنا کہانی کو دوبارہ بتانا جبکہ پہلے ہی پڑھ چکے ہم اقصد بچوں کو پڑھانا حروف تحجی کے نام وغیرہ جیسے ہم گھروں میں پومنلی ڈرامائی انداز سے بچوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیٹرز کو پرونانس کر کے اپنا نام بتانے کے ذریعے کتابوں پینسلوں اور کاغذ وغیرہ سے کھیلنے کے ذریعے تو یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر بچوں کو گھر میں گھر کی سطح پر چھ سال کے بچے تک کے لیے یہ جو پری ریڈنگ ہے یہ ریڈنگ ڈیویلپمنٹ کی سٹیج میں سے سب سے پہلی سٹیج ہے سٹیج نمبر ون یہ زیرو سٹیج کاؤنٹ ہوتی ہے یعنی یہ سکول گوئنگ سٹوڈنٹ کی پہلے لائف ہوتی ہے جو یہ گھر میں گزارتے ہیں سٹیج ون اینیٹیل ریڈنگ اینڈ ڈی گریڈ ون اینڈ بگننگ گریڈ ایج سیون ایٹ یعنی یہ گریڈ ون اور ابتدائی جو سیکنڈ کلاس ہے اس کا ابتدائی حصہ ہے درمیان تعلق سکھایا رہتا بچوں کو یعنی بچے اس میں حروف اور آوازوں کے درمیان تعلق بھی سیکھ جاتے ہیں اور چھپی ہوئی اور بولی جانے والی زبان کے درمیان تعلق کو بھی سیکھتے ہیں سادہ اور فونکس سادہ الفیبیٹس کو پرونانس کرنا یعنی جو نیمنگ ورڈز آتے ہیں اور فونکس کے ساتھ پڑھنے کا فرق مہارت اور بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے ایک حرفی لفظ کو سانڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ جو ہے سٹیج ون میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں سٹیج ٹو کنفرمیشن اینڈ فلیوینسی تصدیق اور روانی یہ ٹو سے ٹری کلاس کے سٹیڈنٹ جو ہیں وہ اس ٹیج میں آتے ہیں جن کی عمر سات سے آٹ سال ہوتی ہے یہ سادہ کہانیوں کو روانی کے ساتھ پڑھنا اس میں سیکھتے ہیں اس میں ووکیابلری یا سباق بغیرہ کا انتخاب ہو سکتے ہیں اس کے بعد سٹیج ٹری ہے ہو سکتے ہیں یہ نئے خیالات کا تجربہ کرنے کے لیے اور نئے روانیوں کو سیکھنے کے لیے اس میں ریڈنگ ضروری ہے اس کے بعد why is ریڈنگ important why is ریڈنگ important ریڈنگ اہم کیوں ہے اس سے پہلے یہاں پر two سٹیجز میں شیرت کرنا چاہوں جی سٹیج فور اور فائی سٹیج فور جو ہے وہ ہائی سکول سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پندرہ سال سے سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں جو ہائی سکول لیول تک ہوتے ہیں ان میں وسیع پیمانے پر سنجیدہ مواد کو پڑھنا مختلف نقطہ نظر کو پڑھنا تمیر اور تمیر نوم یہ سٹیج نمبر فائی ہے اس میں کالج یا اس سے بھی آگے کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے یہ اپنے پیش ضرورت اور مقاصد کے لیے ریڈنگ کرتے ہیں اپنے علم کو دوسرے دوسروں کے علم سے مربوط کرنے کے پڑھنا بنیادی کام ہے اچھی ملازمت کی تلاش کرنے میں پڑھنا ایک اہم مہارت ہے نئی چیزوں کی دریافت میں پڑھنا ایک اہم چیز ہے پڑھنا ایمیجینیشنز کو ترقی دیتا ہے سٹرونگ کرتا ہے پڑھنے سے لوگوں میں تخلیقی پہلود تیار ہوتا ہے ایک اچھی سیلف ایمیج کے لیے پڑھنا نہایت ضروری ہے یہ ساری چیزیں ریڈنگ کے لیے اس بات کو شو کرتی ہیں کہ ریڈنگ بہت ہی زیادہ اہم ہے ڈی کوڈنگ ڈی فکلٹیز یعنی مشکلات جو ڈی کوڈنگ میں زابطہ خوشائی میں ہیں تو ان میں الفاظ کو پڑھنے اور پہچاننے میں مسلسل دشواری یہ ڈی کوڈنگ کی پرابلم ہے حروف اور آوازوں کے درمیان تنازع کو لے کر دشواری اس کے علاوہ جہاں پر بلند آواز سے پڑھنا ہے وہاں پر آہستہ آواز رکھنا یہ بھی ایک زابطہ خوشائی کی مشکلات میں سے ایک ہے اس کے علاوہ اظہار کے بغیر پڑھنا ریڈنگ کے دوران پرونانسیشن کو اگنور کرنا یہ سارے جو ہیں یہ ڈی کوڈنگ ڈی فکرٹیز ہیں کمپریہنشن ڈی فکرٹیز اس میں لفظ یا جملوں کے معنی کے بارے میں کنفیویجن پیسج میں خیالات کو جوڑنے سے کومن انفرمیشن سے ممتاز کرنے میں دشواری پڑھنے کے دوران یعنی ریڈنگ کے دوران لیک آف کنسٹریشن یہ ساری مشکلات ہیں جو کمپریہنشن ڈی فکرٹیز کا حصہ ہیں اس کے بعد ہے ریٹینشن ڈی فکرٹیز یعنی احتیاطی مشکلات کوئی بھی چیز جو پڑھی جائے اس میں یاد کرنے اور خلاصہ کرنے میں دشواری ذاتی تجربات پر مطن کے مواد کو لابو کرنے میں دشواری ملٹیپل پوائنٹس او یو سے مواد دیکھنے دشواری یہ ساری ڈی فکرٹیز ہیں جو ڈی کمپریہنشن اور ریٹینشن ڈی فکرٹیز ہیں اور ان پر آورکم کیسے کیا جا سکتا ہے ہم کیسے کابو پاسکتے ہیں اپنے ریڈنگ میتھڈ کو سٹرونگ کر کے بچے کو اگر اردو پڑھا رہے ہیں تو ڈی پڑھ میں جائیں اسے ایک ایک چیز اچھی طرح سکھ کلیئر کریں کہ یہ سبق پڑھانے کا مقصد کیا ہے اس میں جو چیزیں جو گرامر یوز ہوئی ہے وہ بچوں کو کلیئر کروائیں اس میں ریڈنگ ان کی اچھی کروائیں تاکہ بچے ان سارے مسائل سے دور رہ سکیں اور اپنے سٹڈی کو اچھے سے مکمل کر سکیں یہ چار چیزیں ہیں جو ہماری ریڈنگ کے لیے بہت ضروری ہیں جو کسی بھی لینگویج کی سکیل کے لیے بہت ضروری ہیں سننا بولنا پڑنا اور لکھنا یہ چاروں آپ کسی بھی زبان میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چار چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ آپ اردو لینگویج ہے وہ انگلیش لینگویج ہے یا وہ کوئی دوسری لینگویج ہے تو اس کے لیے یہ چار چیزیں نہایت ہی امپورٹنٹ ہیں یہ چار سکیل آپ کے پاس ہوں گی تو ہی آپ اس لینگویج پر عبور حاصل کر سکتے ہیں اس میں جو لسننگ ہے وہ 45% یعنی 100 میں سے ان کی ڈویئن کی گئی ہے کہ کتنے پرسنٹ کردار کس چیز کا ہے تو لسننگ یعنی سننا 45% اس کا کردار ہے یعنی کہ کوئی سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی بات کو اچھے سے سن رہا ہے اور اس کی توجہ مکمل طور پر اپنے ٹیچر کے الفاظ کی طرف ہی ہے تو پھر اس کا لسننگ جو ہے نا وہ لیول اتنا سٹرونگ ہو جائے گا کہ 45% جو ہے وہ گریپ ہوگی اس کی اپنے لیسن پر اس کے بعد سپیکنگ 30% ہے یعنی بول اگر آپ کچھ پڑھا رہے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ سے question کریں بول لیں اس کے مطلب تو وہ 30% ہے پھر ریڈنگ ریڈنگ 16% ہے اور رائٹنگ 9% ہے اس میں سب سے زیادہ جو جسیس پر زور دیا جائے ہے وہ ہے listening یعنی سننے سننے سے بچے بہت سی باتوں کو پک کر لیتے ہیں اچھے سے جو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اگر آپ بتانے کا سکھانے کا انداز امدہ ہے بہتر ہے بچے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اس کے علاوہ کسی بھی زبان پر مہارت حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کا پرابور ہونا چاہیے جیسے انگلیش ہے اس کے لیے vocabulary grammar writing reading speaking listening pronunciation phrases یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ انہیں اچھی طرح سے جانتے ہوں انہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہوں تو پھر آپ انگلیش اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر اردو کی بات کریں تو اردو میں بھی یہ ساری چیزیں grammar بھی ہوتی writing reading speaking listening pronunciation phrases vocabulary یہ ساری چیزیں اردو میں بھی ہیں یعنی کہ ان چیزوں کی بنا پر ہم اپنے language کو strong کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو reading ان کے رویے کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طرح سے کس لہجے میں اب ایک کلاس میں different attitudes پھلے students ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے مطابق reading کروانی چاہیے یعنی انہیں ان کے مطابق پڑھانا چاہیے جس چیز کو اچھی طرح سے پک کر سکیں اگر آپ انگلیش پڑھا رہے ہیں تو آپ کا لہجہ انگلیش والا ہی ہونا چاہیے اگر آپ پردو کی ریڈنگ کروانی ہیں تو اسی وے میں ریڈنگ کروائی جائے اگر آپ سائنس پڑھا رہے ہیں تو سائنس کی ریڈنگ سائنس کے مطابق ہونی چاہیے یعنی کہ ایک ڈیفرنس ہونا چاہیے ہر سبجیکٹ کی ریڈنگ کے دوران تو یہ ریڈنگ کی امپورٹنٹ چیزیں ریڈنگ سکیل میں جو میں شیئر کر دی ہیں تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ آپ نے لیکچر کو اچھے سے سنا ہوگا اور اس کی بقاعدہ ایک سائیمنٹ تیار کی ہوگی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اپنا بہت سرا خیار رکھئے گا